اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نیک کون ہوتا ہے نیک کون ہوتا ہے جمعہیت کے آگے آکے بڑی اچھی اچھی باتیں کرے پگڑی بڑی صاف باندھے جو لوگوں پہ یہ روب ڈالنے میں کامیاب ہو جائے کہ میں تم میں سے اچھا ہوں نیک کون ہوتا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے لے کہ یہ یاد رکھنے آپ اعلیٰ حضرت فرمانے لے کہ نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہانیاں صاف صدری ہوتی ہیں تنہائی جس کی پاک صاف لوگوں کے سامنے تو سارے نیک ہوتے ہیں میں یہاں آیا ہوں تو میں نے کپڑے بدلے ہیں بزو کیا ہے دستار باندھی ہے خوشبو لگائی ہے لیکن مزہ تو تا پہنا کہ جب میں صبح اٹھوں فجر کی نماز کے لئے صبح فجر کے لئے جب میں اٹھوں تو پھر بھی میں یہ دیکھوں کہ اب میں اللہ کی بارگاہ میں جانے لگا ہوا مجھے پھٹا لباس پہن کے نہیں جانا چاہیے اب مجھے میں کئی دوستوں سے پوچھ لیتا ہوں ملنے آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں مسجد کی ٹوپی پہن کے ملیمے پہ پی جاتے ہو برات کے ساتھ پی جاتے ہو مگتا نہیں جی نہیں تو میں کہتا ہوں جو لباس پہن کے تو شادی میں جانا پسانے نہیں کرتا مسجد میں کیسے آگیا وہ ٹروزر پہن کے جو تم منگنی میں جانا پسانے نہیں کرتا تو نے کیسے پساند کیا اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ پہنے نیک وہ آدمی ہوتا ہے جس کی تنہائی ساتھ ستری ہوتی ہے اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے دو جنتیں عطا کرے گا بندوں کے سامنے لوگ ڈرتے ہیں بندوں کے سامنے بڑے ڈرتے ہیں بڑا ڈرتے ہیں برادریوں سے ڈرنے ہیں قبیلوں سے ڈرنے ہیں اپنے اپنے رسم اور ہواد سے ڈرنے ہیں کچھ بچی کے سسرال والوں سے ڈرنے ہیں کچھ بچے کے سسرال والوں سے ڈرنے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ ہو کے ملہ رومی کہتے ہیں ماں باپ ہے پر اولاد سے ڈرتے ہیں کہ بیٹا کیا کہے گا بیٹی کیا کہے گا کچھ ایسے اساتیزہ ہیں جو کچھ ایسے جملے زبان سے ادا نہیں کرتے کہ شاگرد نہیں کہیں کہ کہ استاد کیا کرتے ہیں اور کچھ ایسے بیر بھی ہیں جو مریدوں سے ڈردے ہیں اگر بگڑ گئے تو پھر آستانہ کیسے چلے گا ڈھر رہی ہے دنیا سب سے ڈرتے ہیں سن لو میرے نمی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مصطفیٰ کریم کے جملے ہیں یہ حضور کے لفظ ہیں یہ محبوب نے ہمیں مفہوم سمجھایا ہے اس کو سمجھ لو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے نہیں نہ ڈھرے گا پھر وہ ہر ایک سے ڈھرے گا تو نہ ڈال اللہ سے تو جتنا مرضی بڑا کونٹ پہن لیں تو جتنی مرضی بڑی گاڑی میں گھوم تو جتنی مرضی اونچی سیٹ رکھ کے اونچی کرسی رکھ کے کونٹھی بنا لیں لیکن اگر تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر تو ہر بندے سے ڈرے گا تو روب ڈالیں تھوڑی دیر کے لیے گریب آدمی دبک جائے گا پیچھے ہٹ جائے گا لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ ہر ایک سے ڈرے گا اور فرمایا جو رب سے ڈر جائے گا اللہ ساری مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دے گا پھر ختم ہو گیا پھر کسی سے نہیں ڈرے گا لیکن جب تک اللہ سے نہیں ڈرے گا ہم سہمے سہمے لوگیں ہم ڈرے ڈرے لوگ ہم سارا دن ڈر کے مزارتے ہیں اگر ہمیں لوگوں کا ڈرنا نہ ہو ہم تو سویریں اٹھ کے تٹھ پیس نہ کریں مسواک نہ کریں ہم تو ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے دیکھو اس کے موں سے بدبو آ رہے ہیں ہم ڈر کے سارے کام کریں کسی کی شادی میں اس لیے جاتے ہیں کہ برادری نراض ہو جائیں کہ خود ہم اس کے ہاں گئے تھے تو یہ آیا کیوں نہیں ہم تو بھئی تازیت کرتے ہیں لوگوں سے ڈر کے یاد رکھو یہ زمانہ تھکا کے تھکا دینا یہ راضی نہیں ہوگا اب بھاگتے رہے لوگ دیواروں تک کبروں کی دیواروں تک چلے گئے پر یہ دنیا کی محبت اس طرح کی غیت اس طرح بھیڑوں کی محبت ہوتی ہے اس طرح والی بھیڑوں کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہے ادھر والی کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی یہ محلہ علی شیر خدا کا فرمان ہے آپ فرمایا کرتے تھے یہ نکل جائیں گے کب تک بندوں کو راضی کرو گے کب تک راضی کرو گے ادھر والے رشتہ داروں کو نراض کرو گے پکڑ جائیں گے تو حضور پھر کیا کریں آپ فرمانا لگے ایک رب کو راضی کرو فرمایا اگر رب رحمان تم سے راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت تعدہ فرما دیں پھر لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت اللہ کا خوف پیدا کریں ڈرہ کریں اللہ تعالیٰ سے یہ ذہن بنائیں کہ میرا مالک مجھے دے گا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے ماموں سے مرید ہوا نا حضرت سر سکتی سے تو میں نے ان سے وظیفہ پوچھا لوگ کہتے ہیں کہ کامل پیر نہیں ملتا تو میں ادا کرتا ہوں کہ مرید ہی کوئی نہیں ملتا کوئی مرید نہیں سارے طبیزوں والے ملتے کہتے ہیں حضرت صاحب آپ مہربانی کریں ایسی بھوک مارے کہ سویرے اٹھوں تو میرے پلنگ کے لیچے دو توڑے نوٹوں کے پڑے ہوئے ہو تو یہ حضرت صاحب کو یہ والی فوک آتی ہوتی تو وہ اپنے پلنگ پہ نہ مار لیتے تیرے پلنگ پہ مارنا تھی ان کو یہ فوک کہتے کوئی ایسا کام چلے کہ وہ پیسہ ہی پیسہ ہو جائے تو میں نے کہا یہ جو تجھ سے ہزار بیعہ لے رہا ہے دو ہزار لے رہا ہے اگر یہ فوک ہوتی تو یہ پہلے اپنی پٹھاری پہ مارتا بھائی طریقہ تو تصور کس چیز کا نام رکھا ہے پہلی بات تو یہ کہ مرید کا وہ تصور ہی نہیں کہ میں نے مارفت الہی حاصل کرنی ہے میں نے اللہ کی بارگاہ تک جائے رویہ بلکل دوسرا ہے جب میرا رویہ یہ ہے تو پھر سامنے والے کا پہ تو وہی ہوگا نا اس لیے کہ جیسی میری نیت ہوتی ہے لوگ بھی مجھے ویسے ہی ملا کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جب میں اپنے مرشد اکرامی حضرت صدی سکتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کیا مرید ہوا تو میں نے وظیفہ بہوچھا تو حضرت نے مجھے وظیفہ بتایا وظیفہ تو وہ جو ہے میری بات پر وظیفہ بتایا میں نے کہا حضور کیا وظیفہ ہے کہنے لگے تُو نے اس بات کا تصور جمانہ ہے ہونٹوں سے رٹا نہیں لگانا تُو نے تصور جمانہ ہے کیا تُو نے تصور جمانہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے یہ رٹا نہیں لگانا ہے لفظوں کے ساتھ اس کا تصور ہے اس کا تصور جمانہ ہے اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے اس پر غور کا اس کا رٹا لگا بتا ہے نیک کون ہوتا ہے پریزگار کون ہوتا ہے نماز پڑھنے والے کو نماز ہی کہتے ہیں نیک نہیں کہتے ہیں حاج کرنے والے کو شریعت نے اسے حاجی کہا ہے پریزگار نہیں کہا زکاة دینے والا صدقہ دینے والا سخی ہے پریزگار ہے پریزگار کس کو کہتے ہیں متقی کس کو کہتے ہیں جو گناہ سے بچتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے جو مختاد زندگی گزارتا ہے جو بے تک کے جملے نہیں بولتا جو بے تک کی سوچے نہیں سوچتا جو فضول سوالات نہیں کرتا جو وہ بہت زندگی نہیں گزارتا جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا جو کبھی بھی اس رستے پہ نہیں پڑتا جو اس رستے پہ اسے کوئی کام نہ ہو جو بڑھ بڑھ کے آگے اپنا آپ دکھاتا نہیں جو ہر روز بھاگ بھاگ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ مجھے بھی جاننے لگ جائے وہ مجھے بھی سمجھنے لگ جائے وہ متقی نہیں متقی تو وہ ہے جو کناہ سے بچے اللہ سے ڈرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے نکلا ایک سفر کے لیے میں نے کچھ خجوریں کچھ سرکا کچھ کچھ چیزیں ساتھ رکھ لی کیونکہ سفر لمبا تھا فرماتے ہیں کہ میں ابھی کچھ فاصلہ میں نے مدینہ کا تیہ کیا تو ایک سہرہ آیا دوپہر کا وقت ہو گیا تو میں کھانا کھانے لگا رمضان کا مہینہ نہیں تھا بہرم سفر کی ایام چل رہے تھا میری باتیں سمجھ تو آ رہی ہے نا حضرت رات کو سب کو آ رہی ہے اللہ کو جزا آتا فرماتے ہیں کہتے ہیں میں دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں رکھا میں نے وہ کھجوریں نکالی سرکا نکالا کھانے لگا تو ایک چروہہ بکریاں چراتا جراتا وہ نوجوان تھا اس کے چیرے پر میں نے بڑی روشنی دیکھی غریب آدمی تھا بکریاں چراتا تھا ہم لوگ بھی جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کوئی آ جاتے تو اس کو دعوت دیتے بھئی آ جاتے تو بھی کھانا کھانے کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میاں آجا روٹی کھالو کہنے لگا نہیں اللہ کو جزا دے میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھا لے اللہ کے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نہ کوئی مہمان مل جائے فرماتے ہیں میں نے دوبارہ کہا بھئی آجا کھالو کہنے لگا نہیں حضور اللہ کو جزا دے میں نے دوبارہ تیسری روحہ اسرار کیا میاں تھوڑی تھی کھالے کہتے ہیں کہنے لگا حضور اسرار نہ کریں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے آج مزدور جو ہے نا ان سب نے رٹا لگا کی یہ سب اگیا کیا ہے کہ میں چونکہ محنت کرتا ہوں تو میں نام بھی رکھوں تو خیر ہے رمضان کے روزے بھی مزدور چھوڑ دیتے ہیں اللہ کسی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا ہلا سکے رب بندوں سے پیار کرتے ہیں اسے پتا تھا انہوں نے مزدوریاں کرنی مزدور روزہ رکھ کے دیکھے وہ دیکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا حضور نے تو کہا سوہو تسخو تم روزہ رکھو اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کر دے گا یہ تو تندرستی والا کام ہے کہنے لگا حضور روزہ رکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ ادن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتہ کروں کہ صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے صرف روزہ دار ہے کہ نیک بھی ہے صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے میرے دیکھو تو صحیح آزماؤں آپ فرماتے ہیں موٹ کے قریب گیا کھانا میں نے کھا لیا تو بکرییاں تھی اس کے پاس تین چار سو بکری چرا رہا تھا تو ایک بکری کی پشت میں میں نے ہاتھ پھیرا میں نے کہا بیچو گے بیچو گے بکری میں نے لگا حضور میں چروہا ہوں دیاری پہ کام کرتا ہوں مزدوری لیتا ہوں ان کا مالک تو کوئی اور ہے آپ فرماتے ہیں میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں تو میں نے اسے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دے نا ایک بکری بیڑیا لے گیا ہے کہہ دے نا مالک سے تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا پٹیوں میں کپڑے تھے دامان توقع کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا میں نے کہا کہ کہنا کہ بیڑیا لے گیا تھا فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چیرہ دیکھا تو داڑی پر ریت پڑی نہیں ہی تھی سر پر ریت تھی کپڑے پرانے تھے مکان بھی کچھا ہوگا لیکن اس کے نظریات اتنے پختا بھاگ تو میں اتنا اثر فرماتے ہیں اس نے گوھر سے میرا چیرہ دیکھا پر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریوں چلنے لگیں وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بیڑیا لے گیا ہے اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا جب آرشی کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا اللہ بھی تو پوچھے گا اللہ کو کیا بتاؤں گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ایک تقریر ہوتی ہے میں لچے دار خطاب کروں گا میں بڑا زبردست اثر ڈالوں گا آپ اور بھئی زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے زیادہ تو دو منٹ میں لوگ انقلاب حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس نے کوئی تقریر نہیں کری تقریر بھی اثر کرتی ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے یہ بھی دل ساف کر جاتی ہے اس میں شک نہیں لیکن جو عمل کے ساتھ تاثیر ہوتی ہے اس کا تو حسن ہی نرالا ہے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر لگتی پر نہیں طاقت پرواز مگر لگتی ہے تو کہتے وہ ایک جملہ اُس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا تو آپ فرماتے ہیں میں کامنے لگا حضرت عبداللہ بن عمر اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا راجل انساء لگے عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے حضور نے کہا نیک آدمی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے وجود کے روحوں ٹکھڑے ہو گئے میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہی سے واپس ہو لیا اور میں سیدھا اُس شخص کے میں نے مالی کا پتا کیا کس کی بکریاں چراتا ہے فرماتے ہیں میں نے معلومات کر کے پہلے وہ غلام خریدا پھر وہ چار سو کے لگ بگ بکریاں خریدی پھر میں نے اُسے بلا کے وہ بکریاں توفے میں دی تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے تو میں نے کہا تُنہے قرآن نہیں پڑھا اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ میں ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں رستہ دے دوں گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ خَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا فرمایا تُو جو کہ اللہ سے ڈرتا تھا تو یہ رب کریم نے تجھے روزی عطا فرمائیے یہ بکریاں تیری ہیں بھائی خدا رہا اللہ سے ڈرنا سیکھیں رب کریم کا خوف پیدے ہیں آپ یقین کریں میں پولیس کی بات نہیں کرتا امینے کی امپیئے کی بات نہیں کرتا لیکن غریب بھی جب اپنی بہو کو تانہ دینے پہ آتا ہے تو حوصلہ نہیں کرتا ایک آت بات پہ سبر نہیں کرتا غریب کے ہاتھ میں بھی جب ڈنڈا آتا ہے اور کسی غریب سے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بھی پھاڑ دیتا ہے ساتھ اور توڑ دیتا ہے ہڈیاں ہم بڑے سخت ہوتے جب تھوڑی دیر سائلنٹ کر دیں موبائل اللہ کو زیادہ آتا فرمائے سنیں میرے عزیز خوف خدا پیدہ لفظوں پر پبندی لگانا سیتھ ایسے جملے زبان سے ادا نہ کریں جو سامنے والے کو ساری رات سونے ہی نہ دیں ایسی باتیں نہ کریں جو اتنی تکلیف کا سبب بن جائیں کہ پھر ہمارے لیے آزمائش ہو جائے آنے والے وقت میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں خوف خدا کا رستہ دکھایا ہمیں بتلایا ہے پاک صاحب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اب سے رب سے ڈڑو ایک بزرگ تھے بغداد کے شیخ حسن ان کا نام تھا وہ جب نماز کی امامت کرتے نا بغداد کی جامع مسجد کے امام تھے جب امامت سے فارغ ہوتے تو کہتے ہیں اہتا اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی دو بیویوں پہ اپنا رحم فر اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی دو بیویوں پہ اپنا تو شاگرد اکثر سنتے کہ ہر نماز کے بعد اس تاجر دعا کرتے شاگرد پوچھتے حضور اس تاجر کی وہ بیویاں نہ تاجر کا نام نہ بیویوں کا پتا تو آپ فرماتے تمہیں کیا میں دعا کرتا ہوں جسے رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں اس رب کو تاجر کا پہ پتا ہے بیویوں کا پہ پتا ہے ایک دن سارے شاگر کٹھے ہوکے بیٹھ مستاج جی آج بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے آج ذرا آپ بات تو کریں معاملہ کیا ہے وہ کون سا تاجر کون سی بی بیاں تو شیخ حسن فرمانے لگے کہ بغداد کا ایک تاجر تھا بے اولاد تھا تو وہ اکثر تجارت کی گھر سے ملک شام جایا کرتا تھا اس کی اولاد نہیں تھی کئی کئی مہینے اسے ملک شام میں رہنا پڑتا تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں ایک نکائی نہ کرلوں میرے پاس اتنی مالا دولت ہے تو وہ گیا اس نے وہاں جا کے ایک شادی کر لی مکان بنا لیا نکاح کر لی پہلے بی بی کو بتا نہ سکا یہ جو خواتین ہوتی ہیں بڑی جاسوس ہوتی ہیں نہیں پتا چالی جاتا ان کے پاس کچھ ایسے ذرائع ہوتے ہیں بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں حیصدی ہوتی ہے یہ وہ جب مشین بنی تھی نا جھوٹ پکڑنے والی تو اس وقت ایک بڑے دانشور نے کہا تھا اس نے کہا تھا یہ غلط کیا گورنمنٹ نے مشین بنائی یا جھوٹ پکڑنے خامد کا جھوٹ پکڑنا تھا تو اس کی بیوی سے بات کر لیتے وہ فڑا فڑ پکڑ لیتی اس کو پتا ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے خامد کو بھی پتا ہوتا ہے اور یہ محبت کا رشتہ ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب زیرہ تیری توجہ اس طرف نہیں ہوتی تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے یا رسول اللہ کیسے تو حضور فرمانے لگے جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم ہو صل اللہ علیہ اور جب کسی بات میں تیری توجہ بٹی ہوتی ہے تو تو کہتی ہے مجھے رب عبراہیم کی قسم ہو تو حضرت عاشی صدیقہ مسکرہ پڑی کہنے لے کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بڑا علمتہ فرمایا ہے وہ تو سارا پتا چل جاتا ہے تو بیوی پتا کر لیتی ہے اسے خبر ہوتی ہے ایسے بھی یہ لباس ہے مرد کا مرد اس کا لباس ہے دونوں ہی جانتے ہیں کمزوریاں بھی خوبیاں بھی تو وہ جب اس دفعہ تاجر آیا تو ایک دفعہ ملک شام سے نکاح کے بعد تو بیوی محسوس کرنے لگی کہ بدلے بدلے سے میری شرکار نظر آتے نہ تو کپڑے دھلنے والے ہیں نہ اس طرح اس کی طبیعت ہے کو معاملہ ہے لیکن فرما بردار بیوی تھی تو ڈائیکٹ شوہر سے سوال نہیں کیا ایک جاسوس کے دن میں لگایا کہ ملک شام جا کے پتا کر ماجرہ کیا ہے وہ گیا اس دفعہ جب یہ ملک شام گیا نہ چند مہینوں کے بعد دوبارہ تو وہ پیچھے گیا کہ کہنے لگا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا تکلیف والی بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیرے خامدے وہاں نکاہ رہے ہیں ایک گھر بھی لیا ہوا ہے ایک ڈیوی بھی ہے اس نے کہ جنو آتے ہیں تو بات کرتی ہوں لیکن اب کے جب یہ آیا نا واپس ملک شام سے تو بڑا شدید بیمار ہوں کے آیا شدید بیمار خاتون کہتی ہے مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا وہ بیماری اتنا تھا میں نے مناسب ہی نہ سمجھا دیمار داری کرتی رہی کہنی میری طرف وہ انتقال کر گیا اب عدد گزری تو اس بیماری نے بغداد والی نے اس نے اس کا کل مال جو کہ اور کوئی تھا ہی نہیں یہی بیماری تھی اور بڑا مالدار تھا اس نے کل مال جمع کیا اور پھر اس کو آدھے اس سے ہمیں باتھتا عدد گزرتے اس نے دو سوائیوں کا بندبست کیا اس جاسوس کو ساتھ لیا اور اس بیماری کے پاس پہنچی جو ملک شام رہتی تھا اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے اور بھئی یہ کردار مسلمانوں کا ہے ہم آج کل پتہ کیا سمجھتے کہ وہ تو بڑے لوگ تھے وہ بڑے لوگ نہیں تھے وہ مسلمان لوگ تھے ان کے نام کے ساتھ وہی لفظ لگتا ہے جو ہمارے نام کے ساتھ لگتا ہے وہ بھی نمازی تھے آجی تھے وہ سارا کچھ تھے بس ہم نے نہ کہہ دیا دلی دورست ایسی کوئی بات نہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز کل ہستہ پیدا اور تو فضائے پدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اس نے سارا کچھ رکھا جاسوس کو تھا دلیا اور شام ملک شام پہنچ گئی اس خاتون کو تلاش کیا اور تلاش کر کے کہنے لگی زمانہ نہیں جانتا کہ تو بھی وارث ہے مالکی پر میں تو جانتی ہوں میں تو جانتی ہوں نا اور یہاں تمہیں یا لوگ دو مرنے کے لیے جالی کاغذات بنوا لیتے ہیں قرآن اٹھا لیتے ہیں خاتون ہو کے شیخ حسن کہتے ہیں عورت ہو کے جان کے کہنے لگی کہ یہ چونکہ تیرا مال ہے تو میں آدھا لے کے آئی ہوں آدھی وارث تو ہے اور آدھی وارث ہے تو راکھ اپنا مال اس خاتون نے آگے بڑھ کے اپنی سوکن کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی بی بی اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اسی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی میں بھی اسی مالک سے ڈرتی ہوں میں بھی اسی کریم کی ماننے والی کا کیا مطلب کہنے لگی میرا شوہر اب کے جب آیا تھا نا ملک شام تو بیمار ہو کے آیا تھا اور بغداد کے طبیبوں نے اسے بتایا تھا کہ اب تو بچے گا نہیں تو وہ جب واپس جا رہا تھا تو مجھے کچھ پیسے بھی دے گیا تھا یہ مکان بھی میرے نام کر گیا تھا اور مجھے طلاق بھی دے گیا تھا اور کہہ گیا تھا مردی کا نکاح کر لے وہ چونکہ مجھے فاری کر گیا تھا اب اس مال میں سے میرا کوئی حسانی یہ سارا ہی تیرا ہے اب میرا اس میں سے کوئی حسانی تو رکھ لے سارا ہی تیرا شیخ حسن رحمت اللہ نے فرمایا کرتے کہ میں مولوی اور مفتی ہو کے میں پیر اور صوفی ہو کے ان دو بی بیوں سے میں نے بڑا سیکھا ہے لہذا جب بھی دعا کرتا ہوں پہلے ان دو عورتوں کے لئے دعا کرتا ہوں پہلے ان کے لئے جن لوگوں کی دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں وہ سمرے ہوئے ہوتے ہیں وہ دیانتار ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے مکان پر بڑے خوشحال ہوتے ہیں ان کی نظریں اگر کبھی جاتی ہیں تو خدا کی رحمت پر کسی کی جیبوں پر ان کی نظریں کبھی نہیں جاتی ہیں وہ میرے بھائی لکمہ حرام آ جائے تو رات انہیں نین نہیں آتی وہ لوگ تھوڑی سی آمیزش بھی اپنے بچے کو کھلانا جرم سمجھتے ہیں آج ہر گھر کی چیخنے کی آواز آتی ہے ہر ایک کو درونے خواب آتے ہیں ہر آدمی سیم اور سیمٹا ہوا رہتا ہے ایک ساں مجھے گھنے لگے پیر صاحب میرے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے بڑے پیروں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا آپ بھی چلیئے تو میں نے کہا یا میں تو عامل شامل نہیں ہوں اللہ لبا چھوڑا تبیلت آگا مجھے تو نہیں آتا ہاں حدیث مبارکہ میں جو صاحب بتائے گئے ہیں تمہیں بتا دیتا ہوں اس کو پڑھ دو گنج لگے نہیں جی نہیں بڑے لوگوں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے پھر چینن آئی ہوں وہاں پہ گنج لگے آپ کا کیا خیال ہے تو میں نے کہا اگر کسی یتیم کمبال کر کے کسی کونے میں لگ جائے تو پھر جیخنے کی عبادے بات نہیں ہوتی وہ پھر ہمیشہ آتی پھر گھر سے خوف آتا ہے اور اگر کسی کے پیسے دبا کے آدمی رات کو سوئے پھر اسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں پھر اللہ اسے تنبیہ کرتا ہے پھر وہ تعویزوں والا مسئلہ نہیں وہ توبہ والا مسئلہ وہ استغفار والا مسئلہ وہ اللہ سے ڈرنے والا معاملہ ہے رب قریب کا خوف اللہ کا ڈھارہ یہ انسان کو سجائے گا یہ سوارے ہم مسلمان ہیں ہر دوسرا لفظ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے ہر دوسرا لفظ یہ ہوتا ہے کہ مر جانا ہے وقت آنے والا ہر دوسرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت میں اللہ اس حال کتاب کرے گا تو بھئی جب ہر دوسرے فکرے بھئی یہ بات بولتے ہو تو پھر بدلنا کب ہے پھر سچ کب بولنا ہے پھر تیانداری کب کرنی ہے اگر یہ پاک کیا کہ مر جانا ہے کنفرم ہے پھر اس کی تیاری کب کرنی ہے پھر اس کے لئے پروگرام کب بنانا ہے جس آدمی نے ایک ہفتہ بعد عمرے پہ جانا ہے وہ ٹھیکٹ آج کرائے گا جہاں بھی کرائے گا شام کو جانا ہو ہفتہ پہلے کرائے گا تو یہ کس طرح کا جانے والا ہے جو کہتے ہیں اس وقت تیاری کروں گا جب وہ کبتہ جال جائے گا کہ شام کو مر جانا ہے اللہ کا خوف ہمیں سجائے گا ہمیں سوارے گا زندگی میں بڑی بہاریں اپنے دیکھ لی بڑے رنگ دیکھ لی بڑے لوگوں کو اپنے آتوں سے دفن کیا بڑی باتیں ہمیں آتی ہیں بڑی کہاوتیں ہم جانتے ہیں کسی کو تیس سال ہو گیا علماء کی تقریریں سنتے کسی کو چالیس سال بیٹھ گئے خطاب سنتے کسی کو پندرہ سال ہو گئے بات سنتے تو بدلنا کب ہے اب اس بات پر عمل کب کرنا ہے کیا تقریریں سننا ہے ایک رسم کا نام ہے کیا یہ محافل اس لیے سجائی جاتی ہے کہ در پوسٹر شائع ہو جائے مولانا کی فوٹو آ جائے کیا اس لیے یہ سارے کام کیا جائے تبدیلی کب آئے کب ہم اپنے ذہن کو بدلیں گے کب ہم تیار ہوگے کہ بس بھئی اب ختم دنیا کی دور سے باہر اب مسجد میں کب آئے کس وقت وہ وقت آئے گا جب جبے والے دن لوگ پرچیاں ڈالیں گے کہ آج مسجد کی صفائی بہنے کریں آج مسجد میں جھاڑو وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں پیدی رکت ادھر دیکھو میری طرف کیا کیا ماز اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں کبھی اس کان سے سنن کے سارے دن کی دوسرے کان سے نکالتے رہیں گے کیا رسول پاک علیہ السلام سے ہمارا اس طرح کا رشتہ ہے کہ پاس نہیں ہوں ٹال دی کیا اسی طرح زندگی گزاریں گے وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پہلی سب کے ثواب کا پتہ چلے تو تم قرآن دازی کرو کب قرآن دازی ہوگی یا موٹر سیکل کی قرآن دازی میں تو پچاس زار کا مجمع ہو جاتا ہے یہاں محفل اب تو اللہ تعالیٰ محفل والوں کو توفیقِ ہدایت اتا کرے وہ مرے کے ٹکٹ کیلئے لوگوں کو باندھ کے رکھ دیں وہ میں کہہ تم پاس کرو ٹکٹ دینا ہے تو اپنے امامہ صد کو دے دو جب کر کے کسی گریب کو دے دو وہ مراکار آئے اب وہ منہ ایک ٹکٹ کیلئے لوگوں کو بٹھاؤ گے محفل میں جس نے آنا وہ خدا کے لیے آئے یا محمدِ مصطفیٰ کے لیے آئے خبردار کسی اور لالج کے لیے کوئی نہ آئے یہ تو خیر کا کام ہے یہ تو چھپ کر کے دینا چاہے اور بھائی کب قرآن دازی کریں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتا چلے جمعہ والے دن پہلے آنے کا ثواب کیا ہے تم قرآن دازی کرو کب قرآن دازی ہوگی کب رسم سمجھ لی ہے ان ثوابتوں کو بس ٹھیک ہے ایک بڑا زبردہ آج میں نے خطاب سنا جیت سوا گھنٹا پھر کیا اثر ہوا اس کا کیا ریزنٹ نکلا اس پر عمل کب ہوگا وہ جو میں باتیں سناتا ہوں لوگوں کو بیسیوں اور سینٹ کرو تمہیں عمل کب سٹارٹ کرنا ہے جنہوں نے نبی پاک سے سنا تھا انہوں نے عمل کیا انہوں نے سنا تھا انہوں نے ادھر دیکھو حضرت عمر کا وہ دور تھا کہ آپ کی ایک لونڈی کلمہ پڑ گئی تو ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ لونڈی کہتی ہے کہ مجھے الٹا لٹکا کے جناب عمر مارتے تھے اور اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے تو پانی مگواتے تھے اور جناب عمر وہ شخص تھے کسی کے جررت نہیں تھی کہ بات کرے لیکن بس پھر بدل گئے پھر اللہ کا خوف آگیا پھر جو شخص کبھی نہیں رویا تھا وہ بات بات پر رونے لگا جو کسی کے آجے نہیں جھکا تھا وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے مافیاں مانتے لگا بدل گئے نا اللہ کا خوف آگیا نا اب وہ اکڑی ہوئی گردن نہیں رہی آپ مسجد میں بھی آکے یہ نکاح کے پیچھے ہو تو تم پتہ نہیں مجھوز رہی ہوں یہ میری جگہ ہے اب وہ بات بدل گئی اب وہ رویہ نہ رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور اس وقت تو ایک قبیلے کے سربراہ تھے نہ صرف ایک قبیلے کے اور جب فاروق عادم بدل گئے تو چوبیس لاکھ مربع میل کے اکڑی چوبیس لاکھ مربع میل کا واحد اکڑی اور جب کیسے جیسے بادشاہ عمر کو بلائیں تو عمر کے جاں دوڑ جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں اور ایک دن رات کو چہرے پر نکاب ڈال کے تو مسجد کی گلیاں گھوم رہی تھے عمر فاروق مدینہ کی گلیاں گھوم رہی تھے ایک دو گلیاں رہ گئیں تو فجر کا وقت ہو گیا تو حضرت عمر اپنے غلام سے کہنے لگے نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی دو گلیاں بعد میں گھوم رہی تھے حضرت عمر نے امامت کرائی تو نکاب اسی درے چہرے پہ ایک گلی سے گزر رہی تھے تو ایک بوڑی اممہ بیٹھی ہے خیمے میں بوڑی اچھے چہرے سے پریشان لگتی تو حضرت عمر غلام سے کہنے لگے اسے پوچھو کیوں پریشان ہے ہمارا تو اپنا اپنا پریشان لیتا ہے ہم پوچھتے نہیں ہم نہیں پوچھتے ہماری اپنی اممہ روتی رہتی ہے کہ چلو دو گڑھنیاں لات کو آ کے بیٹھے گا میرے پاس لیکن وہ آتا ہے دو درجن کنوں لے کے اور سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور بیگم صاحبہ سے کہتا ہے کہ یہ چھے اممہ کو بھی دے اور اس نے کون سا کھانا ہے تو وہ پلیٹ میں لے کے آتی ہے پھر ماں کا دل ٹوٹتا ہے کہ یہ کمائی تو میری تھی یہ تو بھوٹا میں نے پالا تھا لیکن یہ کس بہو بھاری کیا چڑ گیا ہم تو اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے لیکن جب لوگ اللہ سے ڈرتے تھے رویہ کیا دی حضرت عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے پوڑی سے پوچھو پوچھا اممہ سلام علیکم علیکم السلام اممہ کیا بات یہ تھا تو اممہ کہنے لگے جاؤ دوڑوں تمہیں کیوں بتاؤں تیارات کی سیدھی سادھی بی بی جاؤں بھاگ جاؤں کہا نہیں اممہ مہربانی کرو اندر تو آنے دو بڑی منت کے بعد اممہ مانی عمر فارو عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے حضرت عمر اندر گئے اممہ کیوں پریشان ہوتا اممہ کہنے لگے تمہیں کیوں بتاؤں میرا اپنا دوکھ ہے چلے اممہ بتا دے تیری مہربانی اممہ کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں بیوہ ہوں کوئی میرا سہارا نہیں مجھے عمر فاروق سے بڑی شکاہ تھا میرے اوپر پچیس دینار کا کردہ چڑھ گیا ہے اور تین دن ہوگئے میں نے روٹی نہیں کھائی اور عمر نے میری خبر دی لی حضرت عمر کو پتہ چل گیا نوارہ سے اس کا کوئی دو چار داس ہزار بوٹ کوئی نہیں ایک گمہ کے سے چھ مرپے نہیں لے گیا ایک اکیلی تنے تنہا اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی بناتا ہے پھر ریڑی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ اور تعالیٰ انہوں کہنے لگے اممہ عمر سے شکوا ہے کہاں منابی عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کا تو اممہ نے تو مجھے لا جواب کر دیا میں نے کہا اممہ عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مکروز ہے اسے کیا خبر تو اممہ کہنے لگے کیا کہا تم نے عمر کو خبر نہیں اسے پتا نہیں تو عمر سے کہو نہ چھوڑ دے حکومت اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے کیوں بیٹھا ہے پھر ہمارے اکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں نکلوں گا تو بات کروں گا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلا کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لہ اسے اممہ کہنے لگے نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے چھوڑتا کیوں نہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کافنے لگا دوڑے گئے جناب عمر میں نے کہا اس اممہ کا چھے زار بھوٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے یہ اممہ کوئی بہت آرکس ورڈ یونیورسٹی کی ڈگری اولڈر نہیں کہ اس کی بات مانے جائے کہ دوارہ سل بیوہ بی بی عمر دوڑے گئے گھر سے اناج کا تھیلہ کندے پہ رکھا پچیس دینار بھی لیے پکا پکایا کھانا بھی لیا خادم کہنے لگا حضور مجھے دے رہے میں اٹھا لیتا ہوں تو حضرت عمر فرمانے لگے چلوادہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا کہنے لگا جنہی وہاں نہیں اٹھا سکتا فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا مجھے ہی اٹھانے دے یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی اممہ کے سامنے پچیس دینار بھی رکھے پھر اممہ کو حضرت فاروق عاظم نے دو مہینے کا راشن بھی دیا پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا معمولی آدمی کی بات نہیں کرنا چوبیس لاکھ مربع مل کا حکم را حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیس رو کس را کی ٹانگیں کانپے جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اممہ چار پی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے کہنے لگے اممہ اممہ چل عمر کو معاف کر دیں چل جانے دیں کوئی عرض نہیں بیچارے کو پتا نہیں چلا تو اممہ کہنے لگے تنہیں پھر عمر کا دیکھر چھیڑ دی بیٹے میرے کھاؤ بڑے گہرے ہیں میرے زخم بڑے سخت کہ لے جب پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں میں تو پکا ہوا پھاتھوں کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا جب میں قبر میں جاؤں گی نا نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی میں کہوں گی حضور اسے پوچھ پوچھئے یا رسول اللہ بیوار بوڑی کا خیال ہی نہیں کیا تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا نہیں تنا آج روئے کہنے لگے اممہ عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے یہ شکایت نہ لگا وہ کمزور ہے مقابلہ نہیں کر سکے یہ شکایت نہ لگا چل ماف کر دے تو اممہ کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے جا تیری خاطر عمر کو ماف کیا تو پیارا لگا ہے جا ماف کیا تیری خاطر ماف کیا تیری خاطر عمر کو ماف کیا حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو کون اتنے جدن کرتا ہے کون کسی سے کہنا جا آپ نے اممہ کو منا لے تو کہتا ہے نہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں تو بناو گی اس بات ہمیں تو بیسیوں دلیلیں آتی ہیں جا ابا کے پیر پکڑ لے پتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے برمائے جس کا باپ راضی ہوگا اس ہی کا اللہ راضی ہوگا اور جس کا باپ نہ راض ہوگا وہ سارا دن وزیفے پڑے اس کا اللہ راضی یہ ابوداؤ شریف کی حدیث ہے نہ جی بڑی مہربانی پیسے نہ لائیے گا اب بات سنیں وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں ختم کر رہا ہوں میری بات میں توجہ رہے عزیز بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ دو لکھ دو تو عمہ کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی آپ لکھ دے میں سائن کر دی حضرت عمر نے لکھا فلان بنت فلان کو عمر سے شکایت تھی پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا عمہ سائن کرنے ہی لگی تھی سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شہرِ خدا آگئے حضرت عبداللہ ابن مسعود آگئے اوہ امر یہاں بیٹھے ہوئے اور میں سارے مدینے میں تلاش کرنا تھا یہاں بیٹھے ہو وہ کچھ لوگ ملنے ہیں نکلو عمہ نے سنا کہ یہ عمر تھے تو عمر اٹھ کے کھڑی ہوئے عمر تھے آپ عمر تھے تو جناب عمر کہنے لگے عمہ تو نے جو کہا ٹھیک کہا لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا یہ درہ سائن کر دے عمہ نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آگئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دست خط کرنا عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ دست جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکھا نہ بیٹا اور مولا علی شہرِ خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا اور جب میں پڑھتا کر جاؤں تو یہ رکھا میرے کفن میں رکھ دینا اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑی نرازتی میں اسے بھی راضی کر کے آیا حضور یہ میں راضی ہوں بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈڑتے معاشرہ اسلام وزید نہیں ہو سکتا جب تک یہ وظیفہ پک نہیں جاتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے جب انسان یہ وظیفہ پکا لیتا ہے تو پھر چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتا پھر وہ گدے کو ڈنڈا مارتے ہوئے بھی سوچتا ہے پھر میرے بھائی وہ وہ پھر احساس کرتا ہے کہ جانور کی وجہ سے ہی نہ قیامت میں پوچھ لیا جائے لیکن یہ بلدہ سے نہیں ہمارے اب نہ تو مراقبے رہے نہ ہم تنہا مسلحے پہ بیٹھتے ہیں نہ رات کو رب کریم کو مناتے ہیں نمازیں ہیں تو وہ بھی ساری دکھاوے کی اللہ ماشا ہمارے سارے معاملات میں دکھاوہ اس تیزی سے آئے کہ روح کا وہ عجر اپنی اصلاح کے لیے اپنے مالک کے حضور دعا کریں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ذہن بنائیں یہ ذہن بنائیں کہ میں یہ باپ کجھے بات میں ملا اماں مجھے بات میں ملی بچے بیوی بات میں ملے پہلے تمہیں اپنے رب کے پاس آئے اس وقت میرا کوئی اشتدار نہیں تھا اور جب میں قبر میں جاؤں گا تو پھر بھی میرا اللہ ہی میرے ساتھ ہوگا اور اگر اس کے بعد کوئی ہستی میرے لیے عبر رحمت بنے گی تو خدا کے محبوب کی حضور بنے گی میرے بھائی جس آدمی کے ساتھ انسان کو ہمیشہ کام پڑھے اسے بندہ نراز نہیں کرتا اس کے ساتھ دوبارہ بھی مجھے کام پڑھے گا تو رب رسول کے ساتھ رشتے پزبوط کریں ہم بڑے کمزور ہوتے جائیں باتوں کے گورنگ دندے میں زندہ ہیں کسی کو بچھئیڑ لیں جتنی مردی باتیں سوئے کسی شخص سے بھی آپ بسکس کر لیں جو مردی اسے سوئے اللہ 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 دیکھیں یہ کتنا جذبہ ہے میرا خیال ہے میری تقریر کی تو ضرورت ہی نہیں ان کے آنسوں کو یہاں بسکر میں لے آنا چاہیے میرا کہلہ یہ یہاں گفتگی کی تو حاجت ہی نہیں آئیں گے مسئل میں آپ ہلکا پلکا ہی انشاءاللہ کہا ہے آپ نے چلو پکے نمازی کہیں نفع کہتے ہیں ہمیں نہیں انشاءاللہ کہنے جائیں یہ چیزے پہلے ہوئے ہو او بھئی کہہ دیا کرے میربانی کریں کہہ دیا آئیں گے انشاءاللہ تعالی ایک بات سنو سنو ایک بات انہوں نے رخ موڑ دیا ورنہ میں بات کسی اور طرف کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث ہے مسئلہ امام احمد بن احمد فرمایا من ترک صلاتا متعمدن اس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کے فقط کفر حضور فرماتے ہیں اس نے تو رب کے راب ہونے کا انکار کی اللہ کے حضرتِ گوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ ادھر دیکھو میری طرح اصل مسئلہ یہ ہے ایک صاحب نے مجھے آگے کہا میرے لئے دعا کریں میرا نماز میں دل نہیں لگتا تو میں نے کہا نماز آپ کا مسئلہ ہی نہیں نماز مسئلہ ہی نہیں مسئلہ اہمیت ہے مسئلہ میں اپنے کسی سنگی کو فون کرو نا کہ بارہ بجے آ تو اگر تو میری کوئی اہمیت اس کی نظر میں ہوگی تو بارہ بجے آ جائے گا کہ نہیں آئے گا صحیح بتائیں اور اگر میری اہمیت نہیں سمجھے گا تو آئے گا میں نے کہا مسئلہ دل لگنے کا نہیں دل تو کئی دفعہ بندے کا پیسوں میں بھی نہیں لگتا تو پھر چھوڑ جاتے ہیں لوگ دولتے ہیں کئی دفعہ بچوں کے ساتھ بھی دل نہیں لگتا اچھاٹ ہو جاتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں مسجد میں دل نہیں لگتا تو میں نماز نہیں پڑھتا مسئلہ دل کا ہے ہی نہیں مسئلہ اہمیت کا ہے حضور غوث پاک نماز پڑھ کے اصل کی نماز پڑھ کے باہر دیکھ لی تو ایک نوجوان گلی میں کھڑا تھا حضور غوث پاک فرمانے لگے تو بڑا دلے رہے بھئی بڑا دلے رہے تو بڑا کہنے لگا حضور میں تو کمزور ہوں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فرمایا بڑا دلے رہے تو اس نے کہا کیا ہوا حضور غوث پاک فرمانے لگے مجھے تو کوت والے شہر بلائیں ایس ہے جو بلائیں تو مجھے جانا پڑتا ہے نہ جاؤں تو ڈھار آتا ہے اور تجھے راب نے بلایا تھا تو گیا ہی نہیں بڑا دلے رہے تیرا خیالہ دیکھ لوں گا اوہ بھائی خدا رہا نماز کی تو کلیریفکیشن ہی کوئی نہیں کوئی کوئی دیکھے نا ہمیں وہ وقت یاد رکھنا چاہیے نا کہ حضور سلمانے فارسی فرماتے ہیں کہ حضور کو تکلیف تھی قدموں میں بظاہر حضور کو سخت بخار تھا بظاہر بڑی کمزوری تھی اور پتہ نبی پاکہ مسجد سے پیار کتنا تھا حضور نے فرمایا میں نے کئی نمازیں گار پڑھی ہم مجھے مسجد لے رہا تو فرماتے ہیں کہ ایک طرف حضرت قسم بن عباس نے پکڑا تھا ایک طرف مولا علی شیرِ مدال اور حضور نے کندوں پہ ہاتھ رکھے اور جب مسجد آ رہے تھے تو میری آنکھیں برس پڑی اس لیے کہ مقدس قدم صفوں کے ساتھ لگ رہے تھے بظاہر کمزوری تھی پھر بھی مسجد میں آکے سترہ نماز رسول پاکہ پڑی وہ کیسا مسلمان ہے جس کا مسجد سے پیار دے حضرت بابا فرید گنجے شکر سے ایک شخص نے کہا تھا میرا دل سب دو گیا تو آپ نے اس کے ہاتھ میں جھاڑو دے گیا کیا کیا بول کے بتائیں اب لوگ سمجھتے ہیں بابا صاحب کے دربار پر جاؤ خون قوالی سنو واپسی پر شکر لے چھوٹی بابا صاحب راضی جھاڑو دیا بابا صاحب تو کہنے لگا حضور اس کا کہ آپ انہوں فرمانے لگے جہاں مسجد نظر آئے چھاڑو دینا شروع کر دیا کر اللہ تیرے دل کو صاحب کر دی اٹھ فریدہ ستے آتے چھاڑو دے مسید تو ستے راب جاگدہ تیری ڈاٹے نال پری مسجد کا مزاج بنائے مسجد سے محبت کرے میں سفر پہ جاتا ہوں نا جب واپس لوٹتا ہوں نا تو میں سنیوں سے کہتا ہوں کہ میں در مسید تبیر لگ میری مسجد کا کیا مسجد ایک حسن ہے ایک 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 وفا ہے جس کا بڑا دل چھٹا کرنے کو دل کرے ہم میرے حصہ وفظیفہ بتایا کر دی ایک شخص کیا تھا حضور اندر بڑا تقبور ہے تو فرمانہ لیں کہ مسجد کے بات روم دویا جی دیکھتا سینی دور کی در میری گلت ہے کہ کامی بواہوں کھا جیسے ہمیں مسجد کے اس نے کہا کیا ملے گا تو آپ فرمانے لیں کہ یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں چودری آتا ہے یہ نہیں سمجھنا میرا شریک آتا ہے سمجھنا یہاں اللہ کے مہمان آتے ہیں اور بندے کا گھر سمجھ کے تو ہم یہ کاری نہیں نہ سکتے گھر کس کا ہے تو پھر کوئی دکت تو نہیں نہ ہونی چاہیے یہ جب آتا ہے نا رمضان شریف الحمدللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ہوں کبیر بھی ہوں کچھ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے استاد بھی ہیں اور پیار کرنے والوں کی تعداد تو بے شمار ہی ہے لیکن میں مسجد کی دریوں کے لیے خود بلاتا ہوں دوستوں کو بچوں کہتا ہوں آپ مل کے دو دیں تو مجھے کہتے ہیں استاد جی انہیں بندے ساتھ بھتے ستارہ بھتے بابا آجے بھی کاک ہوتے آپ یہ کیا کرنے تو میں کہتا ہوں کہ میں ہاتھ لگاؤں گا تو سارے دوڑ کے آگئے اور مجھے بڑا مزارت ہے کبھی یہ کام کر کے دیکھیں اور اگر اس سے بھی زیادہ سکونڈ دینا ہو تو جو طالبینوں میں نے مدرسوں میں بڑھتے ہیں ان کو روٹی کھلا کر دیں گے ان کے کبھی ساتھ بیٹھیں ہمارے تو ہم مہتمین کہتے ہیں نہیں میں کدھی اندرسے جی لنگر چکھیا ہی نہیں میں مہتمین ضرورہ میں نہیں کدھی چکھیا میں نے یہ کہا تو میں کہنا تو چکھیا کرتے ہیں ان پتہ لگے کہ اندرک کھاندے نہیں اوہ چکھیا کر ہوتے تو تھی کھاندے ہی نہیں آپ کے بچے تو ککڑ کڑا ہی کھاتے ہیں وہ تو غریبوں کے بچے ہیں جو پدل ہی ڈال کھاتے ہیں اس لیے مسجد سے پیار کریں مسجد کا کبھی ناغہ نہ کریں مسجد کا کبھی ناغہ نہ کریں امام شاہ بھی فرمایا کرتے تھے جو لوگ مسجدوں میں آنے جانے کے آتی ہوتے ہیں مسجدیں قیامت کا جنہوں نے دونٹی بھی رہے گی کہ یا اللہ ہی آیا کرتا تھا اسے بلا مسجدیں دونے گی آئیں گے اکشاء اللہ تعالیٰ نوجوان بالخصوص توجہ کریں مسجد کی طرح جوانی میں عادت نہ نہ بنے تو بڑاپے میں بلکل نہیں بنتی جوان نماز بڑھے گا تو بڑاپے میں عادت ہوگی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق اللہ کو جزا دے اب میں نے پہلے بھی بتایا تھا پھر تو میں آیا ہوں تو بدا جلے کتنا فاصلہ ہے آپ دشیر ہیں یہ بڑے پیارے ہیں یہ بڑے پیارے ہیں محبت کے ساتھ فرما دیا محبت ہوتی ہے نہیں جو کھینچ لاتی ہے لوگوں کو تو یہ کہے جو بچہ ترتیب دیتا ہے تو اس نے کہا نہیں مشکل ہے کیونکہ مشہولیت کا وزیدہ تھی ان دنوں پر تو میرے پاس آئے بس طبیعت میں رنگ اس طرح کا تھا میں کہہ گئے انہوں نہ ناک کری جائیں گے انشاءال ان کا فائدہ یہ ہوا کہ کتنے کتنے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوگئے اور یہ بزم مجھے اس لیے بھی یاد رہے گی اور یہ ہمیشہ یاد رہے گی کسی شخص نے رو کے کہا ہے کہ لوگ نہ مانگی پانے ہیں آپ یقین کریں میں بڑا راضی ہوا اس بات سے یار کوئی رو کے کہہ گئے وہ کوئی بھی دل تھنڈا ہو گیا روح تھنڈی ہو گیا اللہ آپ کو سلامت رکھیں حضرت سخصہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سیابی تھے یہ تبرانی کی روایہ تھا تو وہ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آکے کہ یا رسول اللہ جو دور جہلیت میں کسی نے نیکی کی تھی اس کا بھی عجر ملے گا تو حضور نے فرمایا کیوں تو نے کیا کیا تو ارز کرنے لگے یا رسول اللہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا ایک بڑی کے پاس مجھے اونٹ مل گیا ایک روایت میں ایک اونٹ ہے ایک میں دو اونٹ ہیں مجھے وہ اونٹ مل گئے تو میں نے اس شخص کے پاس ابھی میں بیٹھے تھا کہ کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو وہ بڑا کہنے لگا دیکھو اگر بیٹا ہے تو رکھ لیتے ہیں بیٹی ہے تو زندہ دفن کر دیتے تو کرتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تم دفن نہ کرو مجھے دے دو فرماتے ہیں انہوں نے پھر مجھ سے قیمت مانگی تو میں نے وہ اونٹ دے دی میں دو دو تین تین اونٹ دے کے وہ بچی لے آیا پھر میں وہ لوگ دھوڑنے لگا جو بچیاں دفن کرتے تھے میں انہیں قیمت دیتا اور بچیاں لے آیا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر میں نے حویلی بنائی اس میں میں نے عورتوں کی ذمہ لگایا بچیوں کو پالنا تین سو ساٹھ بچیوں کی میں نے جان بچائی ہے یا رسول اللہ اج کلمہ پڑھ رہے آیا ہوں اس کا بھی مجھے عجر ملے گا تو حضور فرمانے لگے پہلا عجر تجھے مل گیا نا اللہ نے کلمہ کی توفیق عطا کر دی پہلا عجر بھی تجھے مل گیا اور باقی بھی اللہ تجھے خزانے کھول کی عجر عطا فرمائے گا خیر کریں گے تو اللہ عجر ضائع نہیں کرتا اللہ عجر ضائع لیکن خیر کی عادت بنائیں شر سے ہمیشہ بچیں